بسم اللہ الرحمن الرحیم لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ سیکھا کہ ڈومیسٹک اور فارن ایسٹس کی اوپر ریٹرن کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں اور کیسے ان کو کمپیر کرتے ہیں یہ ہم نے پاکستانی انویسٹرز کے لیے بھی دیکھا اور فارنرز کے لیے بھی دیکھا کہ اگر کوئی فارن انویسٹر ہے وہ فارن یا پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ریٹرنز کو کیسے کلکولیٹ کرے گا اب ہم اس کی بیس پہ ڈسکس کرتے ہیں انٹرسٹ پیریٹی کنڈیشن اب پہلے ہم بیسک کانسیپٹ سمجھتے ہیں انٹرسٹ پیریٹی کا اور پھر ہم اگزیکٹ انٹرسٹ پیریٹی کنڈیشن کو ڈسکس کریں گے بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ آج کے موڈرن ورلڈ میں کیپیٹل موبائل ہے یعنی کہ پاکستان میں بیٹھا بندہ پاکستان میں بیٹھے یو ایس کا فائننشل ایسٹ پرچیز کر سکتا ہے اور یو ایس کے لوگ اور دنیا کے پاکستان کے ایسٹ پرچیز کر سکتے ہیں تو موڈرن ورلڈ میں کیپیٹل موبائل ہے موبائل کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی جو سرمایہ ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں انویسٹ ہوگا وہ باقی دنیا میں بھی انویسٹ ہو سکتا ہے اور باہر کا سرمایہ پاکستان میں انویسٹ ہو سکتا ہے اب اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیپیٹل موبائل ہے اگر اس کے ساتھ ہم ایک اور ازمشن بھی لے لیں کہ جو ایسٹس ہیں ان کا رسک سٹرکچر اور ان کی لیکوڈیٹی بھی سیم ہے یہ ہم چونکہ جب ایسٹ مارکٹ پڑ رہے تھے تو ہم نے وہاں یہ ڈیٹیل میں پڑا تھا کہ لیکوڈیٹی آف ایسٹ کیا ہوتا ہے اور رسک سٹرکچر کیا ہوتا ہے تو اگر ہم کہیں کہ کیپیٹل موبیلیٹی بھی ہے رسک آف ایسٹس بھی سیم ہے ڈومیسٹک اور فارن کا جبکہ لیکوڈیٹی بھی ایک جیسی ہے تو پھر ایک بندے کو پاکستان کے ایسٹ میں انویسٹ کرنا چاہیے یا کسی اور ملک کے ایسٹ میں انویسٹ کرنا چاہیے یہ ڈیسیجن ٹوٹلی ڈیپینڈ کرے گا ایکسپیکٹڈ ریٹرن کی اوپر جس ملک کے اندر زیادہ ریٹرن مل رہا ہے اسی ملک کے اندر دنیا جو ہے وہ انویسٹ کرنا شروع کر دے اور چونکہ یہاں پہ ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ نہ تو کیپیٹل کی اوپر کوئی رسٹرکشن ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے میں نہ دونوں ملکوں کے ایسٹ کے جو ہے وہ رسک میں کوئی فرق ہے نہ لیکوڈیٹی میں فرق ہے تو نتیجہ کارنر سلوشن ہونا چاہیے کارنر سلوشن کا مطلب یہ ہے کہ جس ملک میں زیادہ ایسٹ کی اوپر ریٹرن ہے جو انویسٹر نئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ سارے کی ساری اس ملک میں وہ کیپیٹل کی انویسٹمنٹ کا رخ ہو جانے چاہیے ڈائریکشن اس طرف مڑ جانا چاہیے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس ملک میں ریٹرن زیادہ ہے اگر زیادہ لوگ اسی کا رخ کر لیں تو وہاں کیپیٹل ایکسیس ہو جائے گا اور اس کی اوپر ریٹرن فائنلی گر جائے گا تو الٹیمیٹلی ریزلٹ یہ ہوگا کہ جو دو ملکوں میں ایسٹ کے ریٹرن پر فرق تھا وہ ختم ہو جائے گا اور ریٹرن ایکول ہو جائیں گے اب یہ جو ایکول ریٹرن ہے یہ انٹرسٹ پیریٹی کنڈیشن ہے اب چونکہ ہم آلریڈی ڈومیسٹک انٹرسٹ ریٹ اور اگر ڈومیسٹک ریزیڈنٹ فارن کنٹری میں جا کے انویسٹ کرتا ہے تو اس کے ریٹ آف ریٹرن بھی ہم کیلکولیٹ کر چکے ہیں تو ہمارے ملک کے اندر انٹرسٹ پیریٹی کنڈیشن کا مطلب یہ ہوگا کہ ریٹرن آن ڈومیسٹک ایسٹ شوڈ بی ایکول ٹو ریٹرن آن فارن ایسٹ اب ڈومیسٹک ایسٹ کی اوپر جو ریٹرن ہے ہمارے لیے وہ چونکہ روپی میں ہوگا تو وہ تو سیدھا سیدھا آئی ڈی ہے لیکن اگر فارن کرنسی کے اندر ہم گئے اور وہاں پہ ہم نے انویسٹمنٹ کی تو چونکہ وہاں فارن کرنسی میں ریٹرن ملے گا تو ہم کمپیریزن کے لیے اس کو بھی روپی میں کنورٹ کریں گے تو اس لیے ہم دیکھیں گے کیا کہ فارن میں انٹرسٹ ریٹ کیا ہے آئی ایف اور اس میں ہم اپنی کرنسی کی ایکسپیکٹڈ اپریسییشن مائنس کر لیں گے کیونکہ اگر واقعی ہماری کرنسی اپریسییٹ ہو جاتی ہے اور ہم نے فارن ایسٹ میں انویسٹ کیا ہوا ہے تو ہمیں لاؤس ہو جائے گا لیکن اگر ہماری کرنسی ڈپریسییٹ ہوتی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے وہ ہمارے فارن والے ریٹان میں ایڈ ہو جائے گا تو نیٹ ریزلٹ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈومیسٹک انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے وہ ایکول ہوتا ہے فارن انٹرسٹ ریٹ مائنس ایکسپیکٹڈ اپریسییشن آف ڈومیسٹک کرنسی یا آپ اسے دوسری صورت میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو ڈومیسٹک انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے وہ ایکول ہوتا ہے فارن انٹرسٹ ریٹ پلس ایکسپیکٹڈ depreciation of local currency یہ دونوں فارم میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ equation interest parity condition بتاتی ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس interest parity condition کی implications کیا ہیں implication simple ہے کہ چونکہ جو interest parity ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر same currency میں return کو calculate کیا جائے تو domestic assets میں investment اور foreign assets میں investment equal return دیتی ہے یعنی کہ ان کے اوپر interest جو ہے وہ same ہو جاتا ہے تو اگر جو ہے وہ assets perfect substitute ہوں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے interest parity ایک equilibrium condition بن جائے گی یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ جب آپ ایک country کی currency سے دوسری country کی currency میں conversion کرتے ہیں ادھر سے آپ investment لے جاتے ہیں دوسرے ملک میں تو چونکہ بیچ میں exchange rate involve ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ exchange rate is parity condition کے مطابق ایسے level پہ ہوگا جو domestic asset کے return کو foreign asset کے return کے equal کرتے ہیں ایسا exchange rate جو ہے یہ equilibrium exchange rate کہلائے گا based on interest parity condition اب ہم اس کی implication پڑھنے کے لیے یہ جو ہم نے last slide میں equation show کی تھی id is equal to if minus expected appreciation of local currency ہم اس میں سے exchange rate کی value نکال لیتے ہیں اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم exchange rate کی اوپر effects دیکھ لیں گے different factors کے تو وہ کیا ہے یہ اس slide میں آپ کے سامنے ہے کہ جو exchange rate ہے یہ interest parity condition جو ہم نے لکھی تھی اسی میں سے یہ derive ہوا ہے تو جو exchange rate ہے t کا مطلب ہے current time period کا exchange rate یہ equal ہے expected future exchange rate divided by if foreign interest rate minus id domestic interest rate plus 1 یہ اس formula سے derive ہو گیا تو یہاں سے ایک چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ اگر id increase ہو جائے جو کہ domestic asset کی اوپر interest ہے یا return ہے تو چونکہ denominator میں id negative sign کے ساتھ ہے تو id increase ہونے کا مطلب ہے denominator کم ہو جائے گا جب denominator کم ہوگا تو اس کا مطلب ہے exchange rate increase ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ملک کا domestic interest rate increase ہوتا ہے اس کا exchange rate increase ہوتا ہے یعنی کہ اس کی currency appreciate ہو جاتی ہے دوسرا result یہاں سے یہ نکل رہا ہے کہ if denominator میں ہے لیکن positive sign کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے if increase ہو جائے تو یہ overall ratio یعنی کہ exchange rate decrease ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر foreign country میں asset کا return increase ہو جائے تو آپ کے ملک کی currency depreciate ہو جائے گی کیونکہ foreign currency آپ depreciate ہوگی اور تیسرا result یہاں سے یہ نکل رہا ہے کہ اگر آپ کی economy میں future میں آپ کا exchange rate increase ہونے کی expectation ہے تو اس کی وجہ سے current exchange rate increase ہو جائے گا یعنی کہ اگر expectation یہ ہے کہ future میں آپ کی currency appreciate ہونی ہے تو اس کا effect یہ ہوگا کہ آپ کی currency current period میں appreciate ہو جائے گی Thank you ڈی ڈو ڈو ڈے